موسیقی اور جیل سے ہی سرکار چلائیں گے لیکن کیا سچ میں ایسا سمبھو ہے کیا جیل سے سرکار چلائی جا سکتی ہے کیونکہ جیوال کے اس قدم کو ایکسپرٹ مشکل مان رہی ہیں کیا دلی میں راشپتی شاسن پر بھی وچار ہو سکتا ہے آئیے سمجھتے ہیں کیا ہے کانونی پرابدھان دراصل ایک منتری یا مکہ منتری کو گرفتار ہونے پر چھوڑنا پڑے گا یا نہیں اس کا ذکر سمیدھان میں نہیں کیا گیا ہے ہاں یہ جرور ہے کہ دو یا دو صدق ورس کی سجا سنائے جانے پر صدن کی صدستہ چلی جاتی ہے لیکن کیجیوال کو ابھی گرفتار کیا گیا ہے ان پر صرف آروپ لگے ہیں ابھی ان کے خلاف چار شیٹ دائر ہونا مقدمہ چلنا اور کورٹ سے فیصلہ آنے میں لمبا وقت ہے کورٹ کے فیصلے تک انہیں مکہ منتری پر بنی رہنے سے کوئی سمجھتاں ایک پرابدھان نہیں روکتا ہے یہ جرور ہے کہ وہ پہلے ایسے مکہ منتری ہیں جنہوں نے گرفتاری سے پہلے اپنا پت نہیں چھوڑا لالو یادر سے ہیمن سورن تک کم سے کم چار مکہ منتری اب تک اعلیٰ اعلیٰ معاملے میں جیل جا چکے ہیں لیکن ان سب نے گرفتاری سے پہلے اپنا پت تیاغ دیا تھا کیجیوال مکہ منتری رہتے ہوئے جیل جانے والے پہلے نیتا ہیں سی ایم بنی رہنے میں کیا دکت کیجیوال کے جیل سے سرکار چلانے کی اچھا کوئی سمجھتاں جیل کے کوئی جانکار ابھیوہارک مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھلے ہی اس میں کانونی ارچن ہو لیکن اثر میں جیل سے سرکار چلانا بہت مشکل ہے پور لوکسوہ مہا سچیو اور سمجھدان کے جانکار پی ڈی ٹی آچار نے باتچیت میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کیام آدھی پارٹی کے پاس سدن میں پرچن بہومت ہے اور سدن کا بسواس ان میں قائم ہے جو مکہ منتری کی روپ میں کیجیوال کیستیتی کو مجبود کرتا ہے لیکن جیل اپنے نیموں سے چلتا ہے اس لئے جیل اپنے نیموں سے چلتا ہے اس لئے جیل میں کیابنٹ میٹنگ لینا افسروں سے ملنا فائلوں کو دیکھنا پریکٹیکل نہیں ہے ایک اور ایکسپرٹ ایس این ساہو بھی اسی طرح کی دلیل دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کانونی روپ سے بہ مکہ منتری رہ سکتے ہیں لیکن جیل تو جیل نیموں سے ہی چلتا ہے جیل میں آپ کو لوگوں سے ملنے کی جادت نہیں ہوتی ہے وہ کیسے سرکار چلاتے ہیں انہوں نے جیلالیتا بی ایس ایدیو روپا ہیون سورن اور لالو یادو کا ذکر کرتے ہو کہتے ہیں کہ سبی نے گرفتاری سے پہلے اپنا پد اتیاغ دیا اور ایسا کرنا صحیح ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکاری کرنچاریوں کو جیل ہونے پر انہیں سسپین کر دیا جاتا ہے آپ کیا چاہتی ہیں حالانکہ آمادھی پارٹی کا مانا ہے کہ جیل سے سرکار چلانا ممکن ہے کہ جیلال کے گرفتاری کے بعد ان کے سیم بنے رہنے کا اعلان کرتے ہوئے ان کی بنتری آتیشی نے کہا کہ جرد پڑھنے پر کورٹ سے اس کی ازازت لی جا سکتی ہے آپ کے کنیتہ نے یہ بھی بتایا کہ کیجیلال کو کسی ایسی مارت میں الگ سے رکھا جا سکتا ہے جسے جیل گھنشت کر دیا جائے اور وہ یہاں ایک اپنا کام کاج بھی دیکھ سکتے ہیں ویس کے لئے سہارا گروپ کے پرمک رہے سبرد راہ سہارا کا بھی ادھارن دیتے ہیں حالانکہ یہ کورٹ اور الڈی کے فیصلے پر نربھر کرتا ہے کیا رازپتی شاسن پر بھی ہو سکتا ہے ویچار کچھ ایکسپرٹس یہ بھی مانتے ہیں کہ دیکی جیوال مکمتری پد پر بنے رہنے پر اڑ جاتے ہیں تو یہ ان کو اور دلی کے لئے کافی جڑلتا ہے پیدا کر سکتا ہے ان کا ماننا ہے کہ دلی دیش کی رازدھانی اور اس لئے یہاں پرشاہسن میں کسی طرح کی رکاوٹ سے کئی سنکر پیدا ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دلی میں رازپتی شاسن کے اٹکلیں بھی لگنی لگی ہیں جان کروں کا ماننا ہے کہ یدیو پراج پال یہ پاتے ہیں کہ دلی میں شاسن پر شاسن میں ٹھراو آ گیا ہے تو رازپتی سے شاسن کی بھی سفارش کر سکتے ہیں ٹائمز آف انڈیا کے مطابق پورویدان سبا سچے ایس کی شرما نے کہا کہ سمجھانی سنکر کی استطیقی میں ایک سال کے لئے رازپتی شاسن لگائے جا سکتا ہے اسے دو بار ایک ایک سال کے لئے بڑھائے جا سکتا ہے حالانکہ رازیتک لحاظ سے یہ بھاردی جنتہ پارٹی کی کین سرکار اسے اپنے لئے مفید نہیں مانے گی